رامپور میں آزم خان کو لگا ایک اور جھٹکا دھنتیرس کے دن سیل ہو گیا سپا کا جلہ کاریال ہے کیا ہوگا رامپور پبلک اسکول کے بچوں کا دھنتیرس کے دن لگا رامپور پبلک اسکول پلتالا نمشکار میں خرشید کھا راجو اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن یو پی میں سپا کی سرکار کیا گئی رامپور میں آزم خان کے پریوار پر مصیبتوں کی سنامی آ گئی لگاتار عدالتوں کے فیصلے سے آزم خان کو ایک کے بعد ایک جھٹکے لگتے گئے ابھی کچھ دن پہلے دو جنم پرمار پتر کے معاملے میں رامپور شہر بدہیک آقا سخسینہ ہنی کی شکایت پر آزم خان ان کی پتنی اور بیٹے عبداللہ آزم کو سات سات سال کی سزا اور جرمانہ دونوں ہوئے جس کے بعد آزم خان کو سیتا پور پتنی کو رامپور اور بیٹے کو ہردوئی جلہ کاراگار میں بھیج دیا گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو بچوں کے پڑھنے کی بینچ لاد رہے ہیں یہ کسی عام اسکول کی ہے تو آپ بلکل غلط ہیں یہ نظارہ رامپور شہر کے سب سے جانے مانے اور خاص اسکول رامپور پبلک اسکول کا ہے جہاں آج جلہ پرساسن نے کاروائی کرتے ہوئے اسکول کو سیل کرتے ہوئے خالی کرا دیا سکول استیت ہے جو لیز تھی میں نے ابھی بتایا تھا آپ کے لیے تیس سال کے لیز بھی تھی اکتالیس جار ایک سو اکیاسی برگ فٹ پر وہ لیز نرست ہوگئیے تو سکھ شا ہواق کا تھا تو ان کو رونے کمجی میں لیا گیا میں تیسیل پرشاسن واہ نگرپل کا پرشاستہ سیتھ ٹیم سے بیمائس کی گئی تھی اور انہیں اس پس لکھایا کہ اکتالیس جار اکیاسی برگ فٹ میں ماملہ آزم خان اور سماجوادی پارٹی جلا کاریالے دارول آوام کا تھا اس لئے پولیس پرساسن بھی پوری طریقے سے چوکننی تھی علاقے میں سرکچہ بیوستہ کے لئے بھاری پولیس بل تینات تھا جس سے کسی بھی طریقے کی گھٹنا سے نپٹا جا سکے فیلحال سبھی ماملے سانتی سے نپٹ گئے اور جلا پرساسن کو کسی ویروت کا سامنا نہیں کرنا پڑا سکول پر ڈی آئی اوز کا تعلق لگیا اور سپا کاریالے سکول پر پیمائیس کے حساب چاہیا تھا سمیں ایو تھے اور جو ایو ڈیپارڈمنٹ تھا ان کی ریپورٹ میں تھا کہ یہ سپا کاریالے ہے یہ اسی سکول کا ایک حصہ ہے سکول کوئی برود نہیں ہوا اور سپا والے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہے تو آپ دونوں سمپتے پر کبزہ لے لے گئے سرکشہ ویسطہ شاکشو بندہ ویسی بھائی دھن پیرس تھی تو سہر میں تمام چوچے لگائی انتے ہیں اور نکر پر ہر گلی لے یہ سرکشہ ویسطہ شاکشو بندہ رامپور جلا پر شاسن دوارہ کی گئی کاروائی پر بھاجپا سانسط گھنسیام سنگھ لودھی نے بتایا کہ رامپور پبلک سکول اور سپا کاریالے ایک بیوادی زمین تھی آزم خان نے ستہ کا گلت استعمال کرتے ہوئے لیج پر لے رکھا تھا جس کو ہماری سرکار نے نیرست کر دیا تیکھئے رامپور پبلک سکول جو دوسری جہاں کاریالے بنا ہے یہ ایک بیوادی جگہ تھی کیونکہ پہلے جو گورنمنٹ رہی ہیں انہوں نے اس لیج پہ دے رکھا تھا سوڑ پہ لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس لیج کو کینسل کر دیا ہے اور وہ سرکار کی جگہ تھی سرکار پہ باپس ہو گئی لیکن بچوں کا بھوست تھوڑا خطرے میں ہے ہم چاہتے ہیں جو بچے پڑھتے تھے اس سکول میں تو ان کی کئی نہ کئی بیوستہ ہو تو اس میں پرساسن سے میری بات بھی ہوئی ہے اور پرساسن کئی نہ کئی بیوستہ اس کی کر بھی رہا ہے تو کسی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کے بچے کئی نہ کئی ایڈویشن کرا دی جانے جیدہ جو دوسرے دل ہیں وہ تردرے کی باتیں افواہ فیلا رہے ہیں لیکن کسی کی افواہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سب کے بچوں کو پڑھنے کیلئے بیوستہ کی گئی ابھی سب سے بڑی سمسیاں ان بچوں کا آگیا ہے فروری مارچ میں ایکزام ہونے ہیں اس کے لئے وہ بیوستہ کیسے ہوگی نہیں دیکھئے بچے پڑھتا ہو رہی تھے ابھی تک تو ابھی کلپرسوں سے اس میں تعلہ لگا ہے اور میں سمجھتا ہوں پڑھنے کے لئے کوئی نہ کوئی بیوستہ ہماری سرکار کی طرف سے کوئی سکول ہو جا دوسرے سکول میں کوئی نگے ایڈویشن کرا رہے ہیں اور بیوستہ اس میں کی جائے گی لیکن ابھی ایکزام تو سمجھ پر ہوگا تو سمجھ پر ان کی پرکشہ ہوگی کہاوت ہے کہ انسان کا جب سمجھ خراب ہوتا ہے تو ہاتھ ہی پر بھی بیٹھا ہو تو اس کو کتہ کٹ لیتا ہے یہ کہاوت آج کے دور میں آزم خان پر سٹیک بیٹھ رہی ہے ان کے کیے گئے سبھی کارناموں کی لگاتار ایک کے بعد ایک کی سزا مل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ آزم خان اور ان کی پریوار کی مصیبتیں آگے اور بڑھتی جائیں گی یہ خبر ہمارے سموات داتا شہباز خان نے کبر کی ہے آپ کو ہماری خبر کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ اس خبر کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکائب کریں فیس بک کے مادیم سے جڑے ہیں تو پیج کو لائک کر کے فالو کرنا بلکل نہ بھولیں نمشکار مانوطہ کے لیے پڑھتے قدم میں آپ بھی اپنا سیئیو کریں سبسکائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی